بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان طریقہ صاحب کے چیرمین عمران خان قیدی نمبر اٹھ سو چار اڈے اللہ جیل راول پنڈی پاکستان طریقہ صاحب کے چھاسی کارکنوں کو جیل کے اندر سے رہا کر دیا گیا ہے یہ وہ کارکن تھے جو ڈی چوک کے مقام پر احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے تھے ان سب کو اڈے اللہ جیل سے آج رہا کر دیا گیا ہے مگر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی مین گنڈاپور نے ابھی تک عمران خان کے ساتھ اڈے اللہ جیل میں ملاقات کیوں نہیں کی ہے حالانکہ شیر افضل مروت سلمان اکرم راجہ اور عمران خان کی بہن علیمہ خان عمران خان کے ساتھ اڈے اللہ جیل میں ملاقات کر چکی ہے مگر وزیر اللہ علی مین گنڈاپور نے ابھی تک عمران خان کے ساتھ اڈیالا جیل میں ایک بات بھی ملاقات نہیں کی ہے عمران خان علی من گنڈا پور صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈی چوک کے مقام پر احتجاج کے دوران علی من گنڈا پور کہاں غائب ہو گئے تھے کس کے ساتھ ملاقات کی تھی اور اس احتجاج کو کیوں موخر کر دیا گیا تھا یہ بہت بڑے سوالات ہیں جن کے جواب عمران خان علی من گنڈا پور صاحب سے حاصل کرنا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں مگر علی من گنڈا پور نے ابھی تک عمران خان کے ساتھ ایک بار بھی ملاقات نہیں کی ہے جبکہ دوسری جانب بشرا بی بی کی رہائی کے بعد علیمہ خان کی رہائی کے بعد توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی زمانت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے آنے والے چند دنوں میں عمران خان کی زمانت ہونے والی ہے جیسے بشرا بی بی اور علیمہ خان رہائے ہوئی ہیں عمران خان بھی آنے والے چند روز میں رہا ہونے جا رہے ہیں چیز جسٹر پاکستان یعیہ فریدی کے آنے کے بعد تمام فیصلے طریقے صاحب کے حق میں ہونا شروع ہو چکے ہیں طریقے صاحب کے کارکن رہا ہونا شروع ہو چکے ہیں جی ہاں عمران خان عدالتی جنگ جیتا ہوا نظر آ رہا ہے سیاسی جنگ عمران خان جیتا ہوا نظر آ رہا ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان طریقے صاحب نے تگڑے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے عمران خان نے یہ ذمہ داری سلمان اکلم راجہ کے سپورد کی ہے کہ وہ اس احتجاج کی قیادت کریں جی ہاں پاکستان طریقے صاحب احتجاج کرنے جاری ہے ایک تگڑا احتجاج کرنے جاری ہے جبکہ دوسری جانب حکومت پاکستان نے پٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے پٹرول ایک روپے پینتیس پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے جبکہ ڈیزر کو تین روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے گھروں کے باہر بجلی کے میٹر کا قرائبی گورنمنٹ کو ادا کیا جاتا ہے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومت پاکستان ایک تو باہر کے ملکوں سے کرزے لیتی ہے باہر کے ملکوں کے بینکوں سے کرزے لیتی ہے دوسری جانب پاکستان کے لوگوں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے پاری ٹیکس لگایا جاتا ہے دونوں ہاتھوں سے پاکستانیوں کو لوٹا جاتا ہے حکومت پاکستان کے خزانے پھر بھی ہمیشہ خالی نظر آتے ہیں اگر پوری دنیا کی دولت بھی حکومت پاکستان کے پاس رکھ دی جائے پھر بھی حکومت روتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی بلبلاتی ہوئی نظر آئے گی بھیک مانگتی ہوئی نظر آئے گی یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کی نبے فیصد اداد نہ تو نواشی کو پسند کرتی ہے نہ ہی آصف علی زرداری کو پسند کیا جاتا ہے ان لوگوں کو پاکستانی لوگ کسی صورت اقدار میں نہیں دیکھنا چاہتے پی آئی اے کی نجکاری کا آغاز کر دیا گیا ہے سٹین ملک کی نجکاری کی جانے والی ہے مطلب پاکستان کے اداروں کو پھر سے بیچا جا رہا ہے یہی سیاسدان پہلے اداروں کو کھاتے ہیں تباہ کرتے ہیں کریپشن کرتے ہیں اس کے بعد اس کی نجکاری کی جاتی ہے اور اپنے ہی لوگوں کو اس کی نجکاری کر کے بیچا جاتا ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان طریقے صاحب کرنے جاری ہے بہت بڑا طاقت کا مظاہرہ کرنے والی ہے اور اس کی قیادت کرنے والے ہیں وزیراللہ علی مین گنڈا پور صاحب یہ تھی کرنڈ سیچویشن پاکستان کی اور پاکستان کی پولیٹکس کی آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دیکھ سکیں